نواز شریف کے پاس تین بار پورے پاکستان کی اور چھے بار پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت رہی نواز شریف پر کم از کم بائیس ہزار ملین ڈالر کی کرپشن کے الزامات ہیں عمران خان پر جتنی کرپشن کا الزام ہے اس سے پانچ گناہ مہنگی نواز شریف کے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی ہے جو تقریباً چار اشاریہ چھے ملین ڈالر کی ہے اس کا صرف رائیون میں موجود گھر پچیس ہزار کنال پر محیط ہے اس کے صرف سٹیل کا کاروبار پاکستان، سعودی عرب، نیوزی لینڈ، دوبائی، کینیا اور انڈیا تک پھیلا ہوا ہے اور سجن جندال جیسے سٹیل ٹائکون اس کی تحلیز پر آتے ہیں پاناما میں اس کے جن فلیکس کا انکشاف ہوا ان کی قیمت محض سات سے اسی ملین ڈالر ہے لیکن ان کو بچانے کے لیے اس نے اب تک صرف میڈیا پر تین سو ملین ڈالر خرچ کر دیے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس چوری کے مال کو یہ چھپانا چاہتا ہے وہ کتنا ہوگا عاصف زرداری یا بھٹو خاندان پر کم از کم بائیس ہزار سے پچیس ہزار ملین ڈالر کی کرپشن کے الزمات ہیں ان کے صرف ایک فرنٹ مین ڈاکٹر عاصم نے زرداری کے آخری دور حکومت میں سنتانس سو نفے ملین ڈالر یا چار سو اناسی عرب روپے کی کرپشن کا اعتراف کیا ہے عاصف زرداری بھٹو خاندان کی دولت پر قابض ہے یہ خاندان چار بار پورے پاکستان پر اور شاید سات بار سندھ پر حکومت کر چکا ہے لندن کا سب سے مہنگا علاقہ سرے کاؤنٹی میں بھٹ پارک کا ہے وہاں ہمارے زرداری صاحب کا ستائیس سو کنال پر مشتمل ایک محل نمہ گھر ہے جس کو سرے محل کہا جاتا ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بے نظیر بھٹو کے ایک سو ایس اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جس میں اس وقت آٹھ ہزار ملین ڈالر کی رقم موجود تھی تہاں اس معاملے کو دبا دیا گیا عاصف زرداری اور نواز شریف کی مجموعی کرپشن کا حجم کم از کم پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ملین ڈالر کے لگ بھگ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پر اس وقت کل کرزہ اٹھتر ہزار ملین ڈالر ہے یعنی اگر ان کے چیلے چانٹوں کی کرپشن بھی منا دی جائے تو کل کرزے کے برابر ہو جاتی ہے جہاں تک زرداری اور نواز کا معاملہ ہے وہ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک گیا تو دوسرا بھی نہیں بچے گا اسی لئے جمہوریت کے نام پر ایک دوسرے کی ڈال بنے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی